جا رہی ہے جبکہ کیڑیے کی مہانہ تنخواہ سے گیارہ کروڑ پیس سے زائد مشیر مالیات اب تک کاٹ چکے ہیں جس کی وجہ سے کیڑیے کے ملازمین تنخواہ پنشن اور فنڈ سے محروم کر دیے جاتے ہیں یہ دو ہزار پندرہ سولہ کا ان کا بجٹ ہے جو کہ ان کے اپنے ہاتھ سے ان کے ریپارٹمنٹ نے بنایا تھا اور اس کے اندر ایک شمار کیڑیے بینکا ان کا چپٹر ہے وہ خود بھی دیکھ لیں اور نہیں اگر ان کو نظر آتا تو میں دکھا دوں گا وہ یہ چیز ہے وہ یہ دیکھ لیں یہ ان کا کیڑی بینکا بنایا باجہ کا اس کے اندر انہوں نے خود جو ہے اپنا جو ہمارا جو اخرجات دکھائیں وہ پورے سال کے دکھائیں پورے سال کو اگر حساب نہیں آتا تو میں بتا دوں گا بارہ سے اس کو تقسیم کریں تو ان کے تقریبا ہمارے 21 کڑوٹ 86 لاکھ روپے پر ایک مہینے کے بنتے ہیں اور وہ کس طرح بنتے ہیں نہیں آتے تو میں سمجھا دوں گا اس کے بعد اب یہ تو ہو گیا بجٹ کی بات لیکن اس کے بعد اس میں پائے فیکٹری کے بھی شامل نہیں پیسے اس کے اندر جو جو فیول بغیرہے ہیں اس میں بھی شامل نہیں پیسے اب بات دوسل یہ رہیات ہے ہے یہ پیسے جو بھی ہم مانگ رہے ہیں یہ ہم اپنے گھر لے کے نہیں جا رہے ہیں یہ ان ملازمین جو بچارے جو پنشنر ہیں اور جو سلری لیتے ہی ان کے ان کے پیسے ہیں اور جو اپنے ریٹائر ہوئے آتے ہیں ان کے پیسے ہیں اب وہ میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں یہ کیا ہمیں یہ کیا تو یہ انتظامیہ کو یا یا علیہ کیمہ صاحب کو میز گائٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی ان باتوں سے کہ یہ پیسے زیادہ لے رہے ہیں اور یہ دیرے آدھے گھلت ہے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اور ان کو سامنے پر رہا جائے اور بیٹھ کے اس کو دکھایا جائے یہ بجٹ کو ان کو دکھایا جائے یہ بجٹ کے اندر میں نے تو نہیں لکھا بجٹ تو انہوں نہیں بنایا اور بجٹ کے حساب سے ہی تو اکیس کروڑ سے زیادہ کے پیسے بننے تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹھارہ رویٹ بننے تو سارے ساتھ لاکھ رویٹی ہیں یہ کہنا میں زیادہ جا رہے ہیں جبکہ کے ڈی اے مزدور یونین کے جنرل سیکیرٹی اشفاق چشتی نے کہا ریان صاحب نے ایک کاغذ دکھایا کہ بھی ان کی بارہ کورسلی بنتی ہیں یا تو ریان خان جھوٹ بولتے ہیں یا میں پھر جھوٹ بول رہا ہوں یا پھر منٹی کے جنرل یہ جھوٹ بول رہی ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں تم سچ بولو سچ بولو گے تو مسائل کا حل نکلے گا آپ جب بھی ریان بلدیہ عظمہ کراچی کے مشیر مالیات کے مطابق کیڑیے کو ہر ماہ سات کرو روپے سے زائد رقم ادا کی جاتی ہے لیکن اس کے بارکس مشیر مالیات کی جانب سے ملنے والی رقم میں کٹوٹی کر کے کے ڈیے کے غریب ملازمین کو تنخواہ میڈیکل پنچن اور دیگر سہولیات سے محروم کیا جا رہا ہے کیمرمین توسیف علیم کے ہمراہ ندیم صدیقی میٹر ون نیوز کراچی سپریم کورٹ کی ہدایت پر